مجدور احمال سنگ کے عدیتش یونس خان نے سیورا سرکار سے مجدور احمالوں کے لیے سہایتہ راسی کی مانگ کی کرونا میں مجدور پریسان ہوئے اسی بات کو دیان میں رکھ کرونی سہایتہ راسی پردان کی جائے مانپتہ کی راجنیتی کی جاتی درم کی راجنیتی نہیں سر بھی یہ گھمبال نے بچی کی جان بچے ریلوے پہ اس طرح بہت دوری علا کام کیا کہ انہوں نے انسانیت کا پریچے دیا وہ اپلا حمال ہے وہ محبوب نام ہے ان کا اور انہوں نے حمالی بھی کری ہے اور ریلوے پرے ریلوے کو خوابہ بڑک پہ بڑکھیڑی وہاں پر ایک لڑکی کی جان خطرے میں تھی تو انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کی جان کو بچایا وہ پوری ریل انتوپہ سے لے گل گئی اور آج کل جو سرکار کے اندر جو نخاب پہ باردہ چل رہی ہے وہ کچھ بھی ہو وہاں پر کیسے جانا چاہیے اسکول میں کیسے نہیں جانا چاہیے وہ اپن کو تو خیر نہیں معلوم مگر ایک بات جہوڑ کہیں گے کہ اس بچی کے پیچھے جو سائٹ ستن لوگ اس کے برکیوں کو کھیچا ہے اس کو تول کر رہے تھے ان گھنگوں پہ سرکار کو کار رہا ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے بھائی انسانیت جندہ رکھو ہندو اور مسلمان کی رہنیتی نہ کرو اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کی جان نہیں بچاتا آج جو محبوب لڑکا ہے انہیں جو جان بچائیے وہ لڑکی کا مذہب نہیں پوچھ کے جان بچائیے وہ انسانیت جندہ رہے گی تو ہندوستان رہے گا جہاں انسانیت نہیں ہوگی وہ ہندوستان نہیں ہوگا اب جیسے کہ سرکار کو چاہیے مزدور غریب اور غریب کو ہوتے آگیا کیونکہ مہنگائی بہت چرن پہ ہیں اس کی نا باتیں کرتے ہوئے سرکار کہیں مورتی ہے لگواتی ہے تو ہزار کروڑ کی دیس ہزار کروڑ کی اس میں اپنا پیسہ بہشت کر رہی ہے اور مہنگائی ہاں پر آسمان چھوڑی ہے تو یہ پیسہ کس کا ہے اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اپنے نیجی پیسوں سے کریں آپ سرکار سے ہٹ کے اپنا جیب سے پیسہ لگائیں اگر آپ کو مورتی بنوانا ہے یا کوئی کرنا ہے کچھ کرنا ہے بہرکت یہ یہ مزدور ہے ہمارا اس کے لیے ہم نے دو دو ہجار روپے ڈڈڈہ سہیار کی سرکار سے مانگ کری تھی مزدوروں کو ڈڈڈہ سہیار روپے مزدوروں میں کتنا خرچ ہوتا ہے آپ کا پندرہ سو مگر آپ دو ہزار روپے ڈڈڈہ سہیار کی سرکار سے مانگ کری تھی مزدوروں کو ڈڈڈہ سہیار روپے ڈڈہ سہیار چوہن کی طرف سے دیئے جائیں جو کہ دو سال کرونا کار میں تھی اور ان کو لیٹر ٹویٹ پر لکھ کے دیا مزدوروں میں کتنا خرچ ہوتا ہے آپ کا پندرہ سو مگر آپ دو ہزار پروں کی نوٹی بھپر لگوا سکتے ہیں جو کہ بے جانے اور جو جنہ انجانے ان کو نہیں دے رہا ہے ان کے بچوں کے بارے میں ان کے بھبیش کے بارے میں بھائیار مہنگائی یہ ہوا ہے کہ آپ نے کلاری جو چالو کریں جوا سٹا شراب اس سے چوری چکاری بدماشی آپ نے ایک گنڈوں کو بند کر دیا یہ گنڈوں کو ختم کرا مگر اپنے گنڈے تیار رکھیں ایک سپتہ کے گنڈے ختم کر کے دوسرے سپتہ کے گنڈوں کو تیار کر دیا تو یہ رائی دیتی ہیں گنڈی رائی دیتی ہیں نہیں اوہ چند لوگ ہیں یہ سارے لوگ نہیں ہیں کچھ رپورٹر میں ہیں کچھ پولیس بیواغ میں ہیں کچھ ڈاکٹر بیواغ میں ہیں اوہ کچھ نیٹا جس نے پورے ماہول ہندوستان کا خراب کر کے رکھا انسانیت کو جندہ رکھیں انسانیت رہے گی تو دیش رہے گا سلکار رہی مزدوروں کے کچھ دیرنی پاری امال ہو جو ایک روپے کا ابھی جو مزدوروں کا یہاں پاس ہے لاب تھا بھوپال سبجی منڈی یہ کروز سبجی منڈی جو ہے بھوپال میں بھوپال سبجی منڈی کے اندر ایک بھی مزدوروں کے آج کل جب سے کرونا کائل سبجی اڑھے ہیں اور کام کاج کے لیے تو یہاں پر آپ کے وہ بھی بند کر دیا آپ نے اس ماملو دلدی شکریہ پن دیا آبیتن دیا مانڈی سمیتی میں میں نے سلچیپ کو ایمڈی کو آپ کے ریجیم صاحب کو اور سبراہ سنگھ چوہان صاحب کو سب کو لکھت میں دیا اور کئی آپ کئی وقت ریپورڈنگ میں ہی میں نے بولا کہ بھائی میرا مزدوروں کو لگتا سیاکو کا مزدور کرائی سے بھی رہتا ہے مکان داروں نے دیکھ رہا ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کو لیں گے مکر مکان داروں نے ان سے کرایا وصول کرا کہیں کو مکان دار اس پر کمی لکھ لے تو انہوں نے اس حال میں ان کو گھر سے باہر پھیک دے کہ تم کرایا نہیں دے سکتے تو مکان کھالی کرو آپ یہ دیکھو ایک مزدور کسان اور جوان ان تین جنوں پر پورا دیش ہمارا ٹکا ہوا اتنے پورا کائل میں مزدور جو کسان مالا کائل سب یہ اڑھے ہیں اور کام کائچ کے لیے تو یہاں پر ایک روپے کا بھی لاپ نہیں اپنے پہلے لاپ سے وہ بھی بند کر دیا آپ نے اس مامنے دلد تشیب ویعاپن دیا آبیتن دیا منڈی سمیتی میں میں نے سلچیپ کو ایم ڈی کو آپ کے ریجیم صاحب کو اور سبراہ سنگھ چوہان صاحب کو سب کو لکھت میں دیا اور کئی آپ کئی وقت ریپورڈنگ میں میں نے بولا کہ بھائی میرا مزدوروں کو جددہ سیاہ کو کب مزدور کرای سے بھی دیتا ہے مکانداروں نے بیکھ رہا ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کو لیں گی مکر مکانداروں نے ان سے کرایا وصول کرا کہ ان کو مکاندار اتنے کمیل لکھ لے تو انہوں نے اس حال میں ان کو گھر سے باہر پھیک دے کہ تم کرای نہیں دے سکتے تو مکان خالی کرو آپ یہ دیکھو ایک مزدور کسان اور جوان ان تین جنوں پر پورا دیش ہمارا ٹنگا ہوا اتنے کرونا کائل میں مزدور جو کسان مال لاتا رہیا مزدوروں نے ان کے گھر تک پہنچانے کا کام کرا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کرونا لگ جاگا اور جو وہاں سید بیڑے بیڑے توڑ رہے وہاں پر ان کو کرونا لگ رہی ہے جو سردی جکھام کی دوا لینے جا رہا ان کو انییکشن لگا کے مار کے گیا ان کو ندیوں اور نالوں پھیکا گیا یہی سرکار ہیں یہی ہے سرکار کا مطلب جو سرکار میں بیٹھتا ہے نہ وہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے وہ قیبل نیتا ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی دھرم کا آدمی آئے مجھے اس کا کام کرنا ہے کوئی دھرم کا آدمی اس کو بھوٹ دالتا ہے میرا کہنا یہی ہے سرکار سے کہ ساری گندی رائنیتیں چھوڑو اور مہنگائی پہ غریبوں پہ یہ نہیں کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن شریف آپ لوگوں کے آئیں گے ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ غریبوں کے اچھے دن نہیں آئے پندرہ پندرہ لاک روپے چھوڑو آپ دردہ سیار مزدوروں کو دے دیں پندرہ پندرہ لاک سوڑے پندرہ دردہ سیار روپے مزدوروں کو دے دیں کہ اچھے دن شریف آپ کے آئے ہیں مزدوروں غریبوں کے نہیں آئے یہ جھگلے واجی چھوڑے کہ جو بھی آپ سوال کریں گے وہ جھگلہ کیلائے گا آپ کے گھرے منتری بول گا ہے کیونکہ یہ جتیرے بھی ہم بادے کرتے ہیں سب جھگلے ہیں یہ جھگلے واجی کی نیتاگیری چھوڑے اور انچانیت کی نیتاگیری چالو کرے انسانوں والی اور میرے مزدوروں کی طرف دھیان دیا جائے کروڑ منڈی بھوپال کی اندر جو میرے مزدور ہیں ان کی طرف سرکار کا جراسہ بھی دھیان نہیں روٹی کپڑا اور مکان کی لڑائی ہے روٹی کپڑا اور مکان کی لڑائی ہے چوروں پہ سک سے سک کارروائی کیا ہے بجماشوں پہ بھنڈوں پہ مگر میرے مزدوروں پہ ظلم نہ کیا جائے